ارث ورستہ بن جائے گی تو کسان کیوں دکھی ہے؟ کسان کیوں سنکٹ میں ہے؟ اگر یہ پانچویں دنیا کی ارث ورستہ بننے کی جو کہانی بتائی جارہی ہے کیا ہمارا کسان بھی اس طریقے سے خوشان ہو گیا ہے؟ اور پھر اگر پانچویں نمبر کی ہماری ارث ورستہ ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر نوجوان بروجگار کیوں ہیں؟ نوکری کیوں نہیں ان کے ہاتھ میں؟ اور پھر اگنی بھی جیسی ورستہ آدھی ادھوری کیوں لاغو کرنی پڑھ رہی ہے؟ مہنگائی کیوں ہے؟ اور جس طرح سے انویسمنٹ کو لے کر کے بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے سرکار کہتی ہے کہ ہم سرویس سیکٹر کو بھی اور انویسمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو انویسمنٹ ہے کہ انویسمنٹ ہوتا تو ہماری اور گروہ دکھائی دیتی ہے کچھ لوگوں کی گروہ سے دیش کی گروہ نہیں ہو سکتی کچھ لوگوں کی گروہ سے تو ہمارا نمبر اچھا ہو سکتا ہے ہم پانچ میں نمبر کی برستہ بن سکتے ہیں لیکن ہمارے دیش کا کسان گریب اور جو ابھی تک دس سال میں سب سے زیادہ اتپیرد ہوا ہے اس کے لئے کیا ہے سکتا ہے؟ اور باقی باتیں ہم لوگ صدن میں کہیں گے یہ سوال بھاجپا کے لوگوں نے کیا تھیا ہے امرجنسی میں جو لوگ جین میں رہے ہیں سماجبادیوں نے تو انہیں سممام دیا بیتن دیا اور سردھائیں دیا کیا یہ سرکار سردھائیں دی رہی ہیں سردھائیں بھی ہوتی ہیں ان کا سممام دیا ہوتا ہے تو شاید بات کی ہوتی تو اچھا لگتا ہے